حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سارا گھر کا کام کار خود سے سنبھال لیا تھا ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال عزان دے کے فجر کی عزان دے کے ایک دے نہ فجر کی عزان دے کے غیب نہیں ہونا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا موزن کو عزان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں عزان پڑھی غائب ہو گئے صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے اکامت پڑے حضرت نے فرمایا خیال جو بلال آئے گا تو اکامت پڑے گا بلال آئے گا تو جلدی نہ کیا کرو مسجد میں اگر دو چار منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں اللہ کے گھاری آئے ہو نا جلدی نہ مچایا کرو اللہ کا گھار ہے رحمت والی جگہ ہے حضرت نے فرمایا بلال آئے گا تو عزان پڑے گا اب سب صحابہ خموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں حضرت بلال دوڑے آئے جلدی 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 دوڑے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال دو کدھر سے آیا فرمایا آگئے ہو حضور آگیا ہوں پڑو اکامت پڑو اکامت پڑی جماعت ہو گئی اب صحابہ اکرام علی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے حضرت جناب سیدنا صدی کے اقبر جناب مقداد جناب سلمان فارسی چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے کون ہے بلال تُو کدھر تھا راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں کدھر تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھوں میں ہسو آگئے رو پڑے بلال کوئی گہری بات اب بتا معاملہ کیا ہے روتا کیوں ہے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرمانے لگے جب حضرت خشیدت القبرہ گھر میں چکی پیستی تھی تھک جاتی تھی نہ تو میں مدد کرایا کرتا تھا کتنے دن بیٹھ گئے جب فجر کی آزان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ کے بچے روتے ہوتے ہیں فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے مجھے اپنے معبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں ارز کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر حضرت بلال فرماتے ہیں آزان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر میں نے کہا معبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے تو بچوں کو دودھ پلا میں تیری چکی پیست دیتا ہوں حضرت بلال نے ابشی کی آنکھوں میں اس رو رو کے بتلاتے ہیں فرمایا سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ میرے حبیب نے پتا کیا فرمایا فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا حضرت سیدنا بلال ابشی فرماتے ہیں میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں میرے معبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں انہوں نے مجھ پر بڑا ہی ظہار محبت فرمایا ہے فرمایا میں آزان سے لے کر جماعت تک لوگ تشمیہ رولتے ہیں لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آزان سے لے کر کار میں مشغول ہوتے ہیں فرمایا میرا ذکر سنو میری تلاوت سنو میرا وظیفہ سنو میں آزان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کیا ہے حضرت بلال نے اس انداز میں بدر کی جانگل آگ گئی بدر کا مار کا حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے کہا میں لڑوں گا پورا پورا جہاد کروں گا امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا وہ دور رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے آگے کچھ شعبہ کھڑے تھے وہ قریب سے گزرنے لگا حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو یہ مجھے مارا کرتا تھا ذرا پکڑنا نہ جانے نہ دینا امیہ کو شعبہ نے روکا حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے پکڑ کے ایک زور سے گھونسا مارا ادھر جا کے گرا حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پر غلبہ دے گا فرمایا دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی دیکھ تو زلیل کر دیا گیا حضرت بلال نے مارا گردن اڑا دی حضرت عبو بکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے دوڑے ہوئے آئے کہا بلال مبارک ہو بلال مبارک ہو آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا میرے دوستو بڑی باتیں ہیں جنب بلال کی کرنے والی یہ وقت کی ساتھیں نہ دیتا کسی کا یہ رک جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ وقت ہو گئے آگے گزرنے کا حضرت بلال عبشیر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کا وشال ہوا نا حضرت بلال نے مو سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لے حضرت عمر نے کہا جس نے کہا حضور وشال کر گئے گردن اڑا دوں گا حضرت عثمان گنی نے کہا خبردار کوئی مجیہ کے نام بتائے کہ مصطفیٰ وشال کر گئے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام بھئی میرے مصطفیٰ پر تو مواتی نہیں جس طرح عام لوگوں پر سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آن صبح آتے رہے کسی کو بتایا ہی نہیں اکیلے روئے ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں کہا نہ بولاؤ اسے اثر کی نماز کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پر بغیر سیڑھیوں کے چڑ گیا تھا وہ بلال جو کعبے کی چھت پر بغیر کسی سہارے کے چڑ گیا تھا اس بلال کو کہا کہ بلال آزان پڑھ مسجد کی چھت پر چڑ جا حضرت بلال کئی بار چڑے اور کئی بار گرے کئی بار چڑے اور کئی بار گرے حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالی نے آواز دی کہا سلمان میری مدد کرنا میری مدد کرنا اب مجھ سے چڑا نہیں جاتا اب مجھ سے جایا نہیں جاتا جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے یہ نہیں پوچھا حضرت بلال کو دو چار سے آوانیں اٹھایا چھت پہ پہنچایا بلال نے آدان شروع کی جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا بڑی درد بڑی بلندی ہوتی تھی بڑا جوش کروش ہوتا تھا آج وہ آواز دب گئی جب بلال نے کہا نا شہدو اللہ لا اللہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑی در روک کے سانس لیا جب کہا نا شہدو انہ محمد الرسول اللہ کعبہ رو پڑا اس کا نام ابو بکر صدیق تھا جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے زمین پہ گرے اور کہا ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے اب میری روح اجازت نہیں دیتی مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ حیزان نہیں پڑی جائے گی آپ نے واقعہ سن رکھا آیا کہ اکبار صحابہ نے بلایا دوبارہ آئے حضور خواب میں ملے کا بلال تو آتا کیوں نہیں بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی حضور خواب میں ملے آئے مدینہ حضرت بلال آخری بار لوگوں نے کہا آزان پڑھو کہا مجھے وہ آزان بھولی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں مپڑا کرتا تھا مجھ سے نہیں پڑھی جاتا نہ مجھے کہو میں کیسے پڑھو امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھا مانا تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں مجھ سے کوئی فرمیش نہ کر ڈالنا میں نے نوکری کی ہے اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کی پیر بھی دویا کروں گا لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال ایک بار تو آزان سنانی پڑے گی سنائی بلال نے آزان کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے جناب بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آزان پڑھو حضرت بلال نے فرمایا میں پاڑی نہیں سکتا بڑی ہمت کے بعد آزان پڑی اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں آزان پڑھوں گا رونا نابادہ لے لیا حضرت عمر تو نہ روئے لیکن معاجب نے جبل نے رونا شروع کر دیا جب معاجب نے جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے وہ آزان اشہدو اللہ الا اللہ تک گئی رسول پاک کے بعد پھر آزان اس سے آگے بڑھ نہ سکی حضرت بلال کا وقت ویسال آیا حضرت ابو دردہ کے دامات تھے جناب بلال عبشی حضرت ابو دردہ بہت موتبر سے آبی ہیں ان کی بیٹی حضرت بلال کے گھر میں تھی حضرت بلال کا وقت ویسال آیا تو آپ کی بیوی کہنے لگی بڑے افسوس کی بات ہے آپ بچھڑ رہے ہیں فرمایا افسوس نہ کر مجھے مبارک دے میں آج بچھڑوں گا تو جا کے رسول پاک سے ملاقات کروں گا حضرت بلال عبشی نے میرے دوستو غریب آدمی تھے نا مال تو زیادہ نہ دے سکے لیکن انہوں نے خدمت اس طرح کی آپ میں کھنگالتا رہا کتاب میں اٹھائیس انتیس کتابیں میں نے کھنگال لی سفتے میں حضرت بلال پر حضرت بلال کا دعوی کوئی نہیں پوری کتابوں میں پوری سیرت میں کہیں کچھ دعویٰ ملتا کہیں نہیں کہا میں نے یہ خدمت کی ہے یہ دعویٰ حضرت بلال کا دعویٰ میں غور کرتا رہے اس بات پر کہ سب لوگ دعویٰ کر لیتے ہیں نا بعض سے باقے دعویٰ ملتے ہیں کہ ہم نے فلا موقع پر خدمت کی تھی بلال بدر میں بلال اہود میں بلال خندق میں بلال فتح مکہ میں بلال نے ساری خدمتیں اپنے سار لیکن بلال کا دعویٰ حضرت بلال نے اپنے موں سے ایک بار بھی نہیں کہا میں نے ایک خدمت عشق بہت کیا گریبو جان نہ چھڑایا کرو یہ کہہ کہ جان نہ چھڑایا کرو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کدھر جائے ہیں آگے بڑھو عملی طور پر اپنا آپ پیش کرو رسول پاک کے عشق میں رنگ جاؤ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بلال اب تو عبشی غلام نہیں اب تو مصطفیٰ کے سہابا کا امام ہے اب تو ہمارا امام ہے جنب بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتلاتی ہے کہ غریب اگر آئے اور اپنے آپ کو رنگیں رسول پاک کے رنگ میں تو وہ اتنی خدمت کر سکتا ہے اتنی خدمت کر سکتا ہے کہ کوئی تاریخ بھی حضرت بلال کو چھوڑ کے مکمل ہو سکتی نہیں کوئی بھی تذکرہ جناب بلال کو چھوڑ کے صحابہ کے تذکرے مکمل ہو سکتے نہیں اور جہاں جہاں بھی عشق کی داستان لکھی جائے گی پہلے بلال کا نام لکھا جائے گا پھر بعد آگے بڑھے گی اللہ ہمیں بھی حضرت بلال کے عشق کا قطرہ نصیب کرے ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر دو